شیخ محترم رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ رمضان کے روزے دیگر عبادات کی طرح سے فرد ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ جسے یہ مہینہ ملے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کو دین کی بنیادی ارکان میں اس کا شمار کرایا گیا ہے دین کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے اب یہ رکن ہر آقل بالغ اور قدرت رکھنے والے مسلمان کے اوپر فرد ہے اگر کوئی اس فردیت کو ادا نہیں کرتا تساہلی اور تغافلی کے ساتھ یا کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ایسے لوگ غلطی پر ہیں اگر سیرے سے انکار کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں اور جس بھی آدمی کو یہ مہینہ ملے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے اس سے بغیر روزہ رکھے چھٹکارہ نہیں ہے شکرا جزاک اللہ خیرہ ناظرین کرام پتا چلا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اگر ہم نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا تو ہم سزا کے مستحق ہوں گے